بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں تحجد کی نماز کیسے پڑھیں گے اور یہ مسئلہ رمضان کے علاوہ بھی ایسے ہی رہے گا جیسے بتا رہا ہوں رمضان میں جو طریقہ ہے رمضان کے علاوہ بھی وہی طریقہ ہے الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن رمضان کا مہینہ ہے اس لئے میں رمضان کی بات کر رہا ہوں رمضان کا لفظ لگا رہا ہوں اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا تحجد کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب تک رہتا ہے اور بہترین وقت افضل ٹائم وہ کون سا ہے جہاں تک نماز کے ٹائم کے شروع ہونے کی بات ہے تحجد کی نماز عیسیٰ کی نماز کے بعد جب آپ عیسیٰ کی نماز پڑھ لیتے ہیں بس تحجد کی نماز کا ٹائم آپ کا شروع ہو گیا اس کے بعد سے عیسیٰ کی نماز کے بعد سے ایسا نہیں ہے کہ آپ دس بجے کے بارہ بجے کے بعد تحجد کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ نہیں ہے ابھی بتاؤں گا وہ سب بتاؤں گا آپ کو ایسا بتاؤں گا امید کرتا ہوں کوئی کنفیوز باقی نہیں رہے گا سب حل ہو جائے گا انشاءاللہ تو اصل ٹائم جو شروع ہوتا ہے تحجد کا وہ عیسیٰ کی نماز جب آپ فرض نماز چار رکعت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ٹائم شروع ہو گیا تحجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اب رہتا کب تک ہے صبح صادق تک طلوع فجر تک وہ کیسے جب تک سہری کا ٹائم باقی رہتا ہے اس وقت تک رہتا ہے اب بہترین وقت افضل وقت کون سا ایسا وقت ہے جس میں تحجد کی نماز پڑھیں گے تو سب سے زیادہ ثواب ملے گا وہ ہے رات کا آخری حصہ آدھی رات کے بعد تہائی رات کے بعد جیسے آپ رمضان کے مہینہ ہے اسی لیے بہترین طریقہ جب آپ سہری کرنے اٹھیں تو سہری کرنے اٹھتے ہیں تو دس پانچ منٹ پہلے اٹھ جاتے ہیں وضو کر کے فوراں تحجد کی نماز پڑھ لیجئے آگے بتاؤں گا کتنی رکعت پڑھیں گے کیا ہے طریقہ پوری تفصیل بتا دوں گا اب انشاءاللہ اگر آپ سہری کر چکے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم باقی ہے ابھی سہری کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے دس پندرہ منٹ باقی ہے دیکھتے ہیں ٹائم فوراں ٹائم برباد مت کریے تحجد کی نماز پڑھ لیجئے کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ وہ سمجھئے اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفل نمازوں میں جو فرض نماز کے علاوہ وطر نماز جو واجب ہے اس کے علاوہ جو عام نمازیں ہیں نفل نمازیں ہیں ان میں جیسے تحجد کے علاوہ اشراق ہے چاشت ہے اوابین ہے حاجت ہے اور توبہ ہے وغیرہ وغیرہ ان نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز سب سے بہترین نماز سب سے زیادہ ثواب ملنے والا نماز وہ تحجد کی نماز ہے یہ تو عام دنوں کی بات رہی رہی یہ بات رمضان تو پھر ڈبل معاملہ کیوں حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک میں اگر کوئی نفل نماز بھی پڑھتا ہے اسے فرض نماز کا ثواب ملتا ہے اور فرض نماز کا ثواب ستر فرض نمازوں کے برابر پہنچ جاتا ہے اسی لئے نفل نماز اگر آپ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ مت سوچئے کہ صرف تحجد کی نماز کا ثواب ملے گا تحجد کی نماز کا تو ثواب ملے گا فرض نماز کے برابر ثواب ملے گا اسی لئے رمضان میں تحجد کی نماز مت چھوڑیے کیوں آپ چھوڑیں گے کیونکہ آپ جب سہری میں اڑتے ہی ہیں پانچ دس منٹ پہلے اڑ جائیے تاکہ اتنی بڑی فضیلت وہ آپ حاصل کر سکیں بہترین موقع ہے یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دیجئے ورنہ تحجد کی نماز کا موقع بہت کم ملے گا آپ کو عام دنوں میں الگ سے اٹھنا پڑے گا آپ کو یہاں تو آپ جو ہے سہری کرنے کے لئے روزہ رکھنے کے لئے کھانے کے لئے تو اڑتے ہی ہیں تو آپ ایک گولی پہ دو شکار کر سکتے ہیں کیا بہترین موقع ہے سوچئے رہی یہ بات طریقہ کیا ہوگا طریقہ یہ ہے ٹائم اگر کم ہے زیادہ ٹائم نہیں مل رہا ہے دو رکھات بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے زیادہ ٹائم ہے دس پانچ منٹ پندرہ منٹ ٹائم ہے تو کم سے کم چار رکھات پڑھئے اس سے کم مت پڑھئے ہاں اگر اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں بارہ رکھات تک آپ پڑھ سکتے ہیں کیسے پڑھیں گے دو رکھات کر کے دو رکھات پڑھیں گے نیت کریں گے کہ میں اللہ کے واسطے تہجد کی دو رکھات نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں مرد ہے تو میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر بس شروع کر دیجئے نماز سنا پڑھئے اس کے بعد سنا پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے اس کے بعد آمین کہیے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے اس کے بعد سورہ ملائیے کون سی سورہ پڑھیں گے کوئی سی بھی آپ سورہ پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے الگ سے کوئی سورہ نہیں ہے کہ یہی سورہ پڑھیں گے تہجد کی نماز میں اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے ایسا نہیں ہے جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ہاں اتنا ہے خیال یہ رکھیں الٹا قرآن مت پڑھیں پہلی رکعت میں اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں کوئی سورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد میں ایک سورہ چھوڑ کے اس کے بعد والی سورہ پڑھنا یہ مکروہ ہے دو سورہ چھوڑ کے پڑھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ سورہ چھوڑ کے پڑھ سکتے ہیں بیچ میں لیکن ایک سورہ چھوڑ کے بیچ میں پڑھنا مکروہ ہے اسی طرح قرآن کو الٹا پڑھنا پہلی رکعت میں آپ نے جو ہے کوئی ایک سورہ پڑھی اس کے بعد نے پڑھ کر اس سے پہلے سورہ اس سے پہلے جو ہے یعنی قرآن کو الٹا لارہے ہیں نماز میں ایسی صورت میں نماز آپ کی مگروح ہوتی ہے جانبوج کرگر کریں گے جانتے نہیں تھے کوئی بات نہیں تو اس کا خیال رکھیں اور کوئی سی بھی سورہ پڑھیں اس کے بعد پھر رکو کو جائیں رکو سے اٹھیں سجدہ کریں دو سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں پھر اسی طرح آپ نماز کر کے دو رکعت مکمل کرئے گا دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھئے گا مکمل پھر دروش شریف پڑھئے گا پھر اس کے بعد آپ دعائے معصورہ یا کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہے وہ پڑھئے گا اور سلام پھرئے گا آپ کی دو رکعت تحجد کی مکمل ہو گئی پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے گا پھر نیت کرئے ہر دو دو رکعت میں نیت کرئے تحجد کی نماز میں اور ہر رکعت میں دو دو رکعت میں پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندیں گے پھر سے سنا پڑھئے ہر دو دو رکعت میں سنا پڑھئے اور اس طرح کرتے کرتے دو دو رکعت کرتے کرتے کم سے کم چار رکعت زیادہ سے زیادہ تحجد کی نماز بارہ رکعت تک پڑھنے کی کوشش کریں ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے کیا تحجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا بلکل پڑھ سکتا ہے اگر وہ رات کے آخری حصے میں پڑھ رہا ہے رات کو سویا بھی نہیں تھا کچھ کر رہا تھا رمضان کے مہینے میں کچھ کام ہو گیا تھا بیزی تھا جس کی وجہ سے سویا نہیں ہے اب سہری کا ٹائم آ گیا اب وہ چاہتا ہے اب میں کم سے کم تحجد کی نماز پڑھ لوں بلکل پڑھ سکتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے تحجد کی نماز کے لیے اب آپ کا مسئلہ بلکل حل ہو گیا امید کرتا ہوں کوئی اب کنفیوزن باقی نہیں رہے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں